شکریہ سری نام کے ہر ایک جنگ تھا ہمارے ویب سائٹ کے تمام لوگ کو میرا پیار پہنچے ہمیشہ کے طرح آج میں پھر سٹیڈیو میں حاضر ہوں اور یہاں سے میں پھر آپ لوگ کے لیے دیس کے سنیسہ جو ہے دیس کے پیغام جو ہے آپ لوگ کے لیے میں بھیجنے جا رہا ہوں پیارے پیارے لوگ ایسے پتا چلا ہے کہ اس وقت شپاہی کے علم سے سنیسہ ملا مجھے کہ نیت ویرک ہے ایک جب جس نیت ویرک جہاں پر لوگ اندر نیمرز کو دھمکی دیتا ہے یہ شپاہی کے رپورٹ سے مجھے یہ بات پتا چلا ہے پولیچی فراخ کمینس خواب ام آلیٹ تزین اندر نیمرز کو لوگ تار کے دوارہ تھگنے کے کوشش کرنے لگا ہے یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے بیلت خود کے بارے بات ہونے لگا پیسہ کے بارے بات ہونے لگا اور ایسے کر کے لوگ کو بھرمانے لگا ہے سپاہی کا دیکھو آپ لوگ کو تنہی سے خیال کرنا چاہیے کی کون انسان سے آپ رجگار کرتے ہیں کون انسان سے تعلقات رکھنا چاہیے کون انسان سے تعلقات نہیں رہنا چاہیے یہ سب بات پر آپ لوگ کو یعنی حسیار ہو جانا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ جان بوجھ کرکے دھنہ سیت لوگ کو تھگنے لگا ہے اور یہ تو بیمانی ہے بھئیہ تو آپ لوگ اس سے تنہی حسیار ہو جائیو پتہ نہیں کی دو عورتیں میں کیا ہو رہی تھی گاڑی چلا رہی تھی کیا کر رہی تھی کون چیز کر رہی تھی کی سمجھ میں آیا نہیں کی دونوں عورتیں بہتھیں گاڑی میں بس جا کر کے ایک ریکلام بورٹ میں دھکا مار دیا اب دیکھو تماسہ یہ دو عورتیں گھبڑا گئی ہے کہ کیسے بھیل یہ دھکا لگ گیا بس اتنی چھوٹ لگا دونوں بیچاری کے کہ دونوں کو اٹھا کر کے سپود ایسند ہلپ کو آمبیلانس کے ذریعے پہنچائے گئی ہے تو یہ گاڑی چلاتے چلاتے جہاں پر ان کو رکنا چاہیے تھا ایک کرائش پر ان پر لیکن گاڑی آگے چلا کر کے اور چلا گیا ایک رکلام بورٹ وہاں پر دھکا لگ گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گاڑی چھٹڑا گئی ہے پیارے لوگ ابھی کچھ دن پہلے شرینام کا ایک مہان بیدوان ایک پندیت پندیت بغرام پاتندین ان کا مرٹی ہوئی اس کے بارے میں نے بھی چرچہ کیے تھے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک نامی پندیت تھا سری سناتندھر مہا سبھا کے علنگ سے یہ ہمیشہ اچھے چھے بھاشن اور اچھے چھے پروچن یہ کیا سری نام میں کتنی کتابیں کتنی بک وغیرہ لکھے ہیں ہولان زمان میں تاکہ ہمارا دیش کا سٹوڈنٹن میدل مار سٹوڈنٹن اونیفیسٹی سٹوڈنٹن یہ سب اس پشتک کو پڑھے اور اپنے دھرم کے بارے میں آگے پڑھے نسری پندیت پاتندین ان کی پتنی بھی جور طور سے بھی ان کے ساتھ دیا کتنے کتابیں بک وغیرہ لکھی لیکن افسوس ابھی کوئی دن پہلے مہان پندیت پندیت بغرام پاتندین ان کا مرٹی ہوئی میں خاص کر کے اس پریوار کو سوک سمویدنا پرسٹوڈ کر رہی ہیں دیکھ ان کا بیٹی جو نئی زبان پر رہتی ہے ڈاکٹر آنڈس جیانٹی پاتندین یہ کئے مرتبہ سرینام میں آ چکی ہے کئے مرتبہ ان کا آواز بھی آپ سنے ہیں آج بھی اپنے پتا کے یعنی داسنس کار کے لیے جو یہ آئی ہے سرینام میں کار اور یہ سب کام کے لیے کے بعد انسان کو تو واپس جانا پڑتا ہے یہاں سے وہ آتے ہیں ڈاکٹر آنڈس جیانٹی پاتندین کہ میں سٹیڈیو میں اس وقت جو حاضر ہے وہ پستیت ہے جو آپ سے اپنے پیتا کے لیے اپنے پیتا کے لیے اپنے پیتا کے سلسے میں کشتگوش کانا چاہتی ہے ڈاکٹر آنڈس جیانٹی پاتندین 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 خوcape ہم więc یاد گری pencil نقد طلب ہم ہم جل نقد طلب ہم تجمع وہ بور بدا من آ JAMA parce نه رجل صحر ج Сегодня صحر but ہرم, maar is in zijn uitvoering van onze oude geschriften en tradities eigenlijk gewoon een weldenkend en vooral een ruimdenkend mens en liberaal in zijn opvattingen. Juist dat was zijn kracht en daardoor, lieve luisteraars, trok hij veel jongeren naar zich toe. En als er bijvoorbeeld iemand niet kon trouwen omdat het volgens bepaalde tradities niet kon, dan was het mijn vader die ervoor zorgde dat het wel kon, weliswaar op de juiste wijze. En opgroeiend in ons gezin ging de telefoon vaak, er werd altijd aan de poort geklopt en er stond altijd iemand voor de deur voor advies van pundit. Papa stond altijd klaar, ook als mensen langskwamen tijdens rusttijden, hij stuurde nooit iemand weg. Hij had duidelijk een missie en oh, wat heeft hij die missie goed volbracht. We zijn trots op hem. We hebben de eer gehad om hem als vader te hebben. Bij vragen over het leven of bij geschillen over wat dan ook, konden we bij hem terecht zonder dat hij ons veroordeelde. Ja, lieve luisteraars, wij omschrijven hem eigenlijk als wijs, tolerant, warmhartig, grappig, pragmatisch, een liefhebber van Suriname, eenvoudig, bescheiden en hij behandelde iedereen gelijk. Ook voor onze moeder, ook voor onze moeder, Sumintra Gangaran Pandey, stond papa klaar en andersom natuurlijk. Ze waren een onafscheidelijke duo, een eenheid, partners voor het leven. de vaak dansende drukte. Ja, de vaak dansende drukke, lieve Sumintra, dat is mijn moeder, naast de rustige, respectafdwingende, gebalanceerde Balraan Pandey en samen, hand in hand luisteraars, elkaar steunend, door dik en dun. Samen konden ze de wereld aan en dat hebben ze ons meegegeven. Ze raakten niet uitgepraat met elkaar. Stiekem lachte ik dan in mijn vuistje als ik ze weer eens s'avonds laat hoorde praten in bed over ditjes, datjes en de dag doornemend. Het gesprek waar je van genoot als kind. Soms leek het wel zo'n gesprek als tussen Krishna en Arjun, maar dan niet over de Mahabharad. Wat zou ik dat gesprek nog een keer willen horen en in stilte willen meeluisteren? Maar papa is niet weg. Hij blijft voor altijd in ons midden. En zijn nalatenschap, luisteraars, zal zowel bij de gemeenschap, zijn familie, zijn kinderen, kleinkinderen en dienstkinderen voortduren. Ik ben oprecht vereerd dat ik zijn dochter mocht zijn. Lieve pa, we nemen afscheid. Weet dat je altijd blijft voortbestaan. Je kan nu achterover leunen en ons toelachen. We laten je gaan. Rus zacht. Ook over de dood bijvoorbeeld, luisteraars. Hebben we met mijn vader gesproken. Hoe wij het moesten doen en kunnen handelen na zijn dood. Bespreek dingen tijdens het leven van iemand. Zodat je daarover gelijk een actie kunt ondernemen als iemand komt te overlijden. Ik denk dat hij zijn missie volbracht heeft. En heel hard heeft gewerkt, luisteraars. Veel hindu-durmenwerk met liefde gedaan. Hij heeft aan de wieg gestaan bij de oprichting van stichting OHM Suriname. en ik ben ervan overtuigd dat hij moksha zal bereiken. Zoals mijn moeder zegt, papa neemt veel kennis met zich mee. Als laatste wil ik iedereen bedanken voor hun steun in verband met het heengaan van pandit Baraan Patendien. Ik dank de luisteraars van Radio Sunrise FM. De familieleden, Facebook-volgers. Uit Trinidad hebben we reacties gehad. India, Nederland, families, kennissen, vrienden. En ook wil ik het bestuur van Radio Sunrise FM, de heer Mukesh Chedi bedanken. De heer Robin Siyukumar, Amika Gurrahou. En ook de heer Ramnati. En alle personeel en omroepers van Radio Sunrise FM. Ik dank u allemaal voor uw steunbetuiging. En ja, wat moet ik zeggen, ook de heer Shabir Isaac dat ik vandaag in de studio mag zijn. Om iets over mijn vader te zeggen. Want het is net alsof er een rib uit je lijf wordt weggehaald. En ik zeg altijd, koester wat je hebt in het leven. En koester zolang je ouders er zijn. Want die twee weken wat we hier hebben meegemaakt, is een mooie rouwperiode geweest, zeg ik. Een begin. Maar het is net alsof u als robot een automatische piloot hebt geliefd. De klap zal nog komen. Maar ik wil u allen hartelijk danken. Ook namens de familie. En ook de heer Shabir Isaac van Rapa News. Dank u wel. Hier heb je dokter aan het D&T. Pardon, Dien zei, is gebaar met nepetaar gebaar met. Ja, nee. Oeske, achai, kreeg je kus na kus ka. D&T, je hebt, je weet dat je vader een heel, heel bijzonder mens was in Suriname. En door de president van de Republieke Suriname is hij ook een aantal keren gedecoreerd. Ja. Dat is ook bekend bij u. Klopt, hij is inderdaad twee of drie keer onderscheiden door de president van de Republieke Suriname als ridder in de ereorde van de palm. Dus dit betekent dat hij dus bijzondere erkenning heeft in het land gehad. Ja, dat klopt. Want hij heeft ook, wat ik al eerder zei, heel veel voor de gemeenschap gedaan. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven. De vijf juwelen en daarna nog het drie. Dus acht boeken heeft hij geschreven. Eigenlijk voor, zeg maar, ik zeg altijd, mijn vader zei altijd, kennis is macht. Maar kennis moet je delen. Dan pas kan het vermenigvuldigd worden. En dat is zijn doel geweest, ook in de boeken, voor jongeren in makkelijke taal. om dat weer voor te kunnen brengen naar anderen. Je gaat terug naar Nederland, wanneer? Ik ga morgen al terug. Je weet, je leven gaat door. Nou, in het geval, nogmaals gecondoleerd. Dank u wel. Viwamidhi. اور اب پندیر بھرام پادندین وہ پرہو کا پیارہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ ان کی جیو آتما کے شامتھی کے لیے ہمیں پراغنا کریں گے کہ پرہو ان کے اپنی چرنوں میں لے گے یہ سب سے بہتر چیز جو ہمیں مانگ سکتے ہیں اور اچھا کام کی ہے ان کا نام ہمیشہ اچھا رہے گا شرینام میں بھی اور شرینام کے باہر بھی پھر ملاقات ہوگا دکٹر آنس جین تھی پاتندین تھی پرگرام میں شنی والو آگے میں بڑھ رہا ہوں تو پتا چلا ہے کہ جب جس آر ریڈنگ ہوا ہے دو دو برونفیت سے یعنی اپنے مطقرائے ہیں نکیری میں یہ نکیری میں دل ہی ویخ میں اتنی جب جسٹر یعنی یہ دھکا اور اسی کارن سے دونوں بے ہوس ہو گئی اور دونوں کو اٹھا کر کے سفوت ایس اندر علم کو پہنچائے گئی ہے پیاری لوگا نشنال دموکراتیسے پارتی کے پارلمنتاریس ہمیں منسٹر فانسین فانسین گفرام پر خوشد شدہ لوگ ستالی تیانی لہرن دیکھ یہ جب سے سریمان بوتر سے جب سے سریمان بوتر سے کوبا سے آیا ہے اور جیسے پہنچا سان ریپر تو دیسی بوتر سے ایتبات کھا کہ انہوں نے سنا ہے کسی لوگ دوارا نہ کھلی امتنار اساملی لیڈن منسٹر فیسر پریسیڈن سب لوگ کے تنخواہ بڑھ گیا ہے پریسیڈن بوتر کہا کہ منسٹر شلوگ کے تنخواہ نہیں بڑھے گا نہ پریسیڈن کا اور نہ فیسر پریسیڈن کا یہ تو بوتر یہ بات کہہ گیا لیکن اساملی میں جن لوگ کو پندرہ ہجار پیسہ اب ملتا ہے ان لوگ کو اب چوبیس ہجار ملے گا اس کو لوگ کہتے ہیں سخادلو سٹیلنگ میں کس ہر ایک سے ایک بات اس سوال کے اس سخادلو سٹیلنگ کے بارے میں سوال کیے ہیں کہ سخادلو سٹیلنگ کے مطلب کیا ہے کہ جب ایک شون مارکسٹر یا ایک لیر کراخت جو تین ہجار یا چار ہجار مہنہ میں ان کا تنخواہ ہے اور کوئی کارن بس وہ چنا کر کے اساملی میں چلا گیا اساملی میں چلا گیا جہاں اوکے پندرہ ہجار تنخواہ اب ملے ہیں لیکن جب وہ سخون مارکسٹر رہا یا پھلان تھے کان تو چار ہجار رہا تو آپ بتائیے کہ چار ہجار یہاں کمار ہی تھی یا کمار رہا تھا اب وہ اساملی کے کرسی پر سخادلو سٹیلنگ فیٹین دائزن تو بھلا بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو انسان کا تنخواہ پچاس ہجار ہوت ہے اور وہ اساملی کے کرسی حاصل کر لیا ہے انہیں چودہ ہجار سخادلو سٹیلنگ ملنا چاہیے نہ جو دو ہجار یا تین ہجار یعنی ایک شون مارکسٹر ہے یا ایک شسٹر ہے یا ایک لیر کراخت ہے لیر کراخت جو چار ہجار پیسہ کماتے ہیں اور جو اساملیلت ہو گیا پندرہ ہجار تو کیسے اس کو سخادلو سٹیلنگ ہے سخادلو سٹیلنگ کے مطلب یہ ہے کہ جب تو پچاس ہجار سات ہجار سو ہجار کمیتے ایک مہینہ میں اور اب اکاتھ گھنٹہ توڑ کٹ کر کے اساملیلے جاتا ہے جان کریخن سخادلو سٹیلنگ فان فیفتین ایک ہاتین گئے لو وہاں پر تو کب کب گئی ہو تو اب دو کھی بھائیا کہتے ہیں کہ اندے پی پارلمینٹاریس ہیبن منسٹر فینانسید خفراخت فرخوک دسخادلو سٹیلنگ تانیلیرن ہم لو جاننا چاہتے ہیں کہ گیرمور ہوگ دراغ یہ اپدراغ ایتفر کیا ہے کہ نہیں ایتفر کیا ہے یہ اسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان اساملیلت فان فیفتین کون چیز پر یہ اوپر ہوکنگ آیا ہے ہم تو جانی بھائیا کہ کہیں لڑائی شگرہ میں میں آپ کو لڑائی کے لیے تبوار دیئے ہوتے بندوخ اور جا کر کے جیت کر کے تو آئی تو تو ہم دیتی کچھ اور تنی بیس پچاس ہجار لیکن کون ایسا چیز کر لو کہ ہم آپ کو پندرہ ہجار سے چوبیس ہجار پیسہ کر دیں تو آپ لوگ کو چاہیے جا کر کے جانفر سیمون سے کہے کہ مفرود فورسیتر مارکتی انویت اوہ خان آلمال انڈر ٹیکن وی ہی بخین فرہو خین نوڈخ آنوانسس خادلو سترین بہت ہے بھائی تو ہم لوگ کے خوشی ہوگا باکی کریو تو کا کریو ایک آکی دیسوا میں کھلی گرور 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 چیز ہوئے جسے بتا جیلا سون کا بات ہے ایبتیا ہم نہ کہتے لیکن اکبار نے لیکھی سے تو مجھے کہنا پڑتا ہے ورنہ ہم اسے بات کہاں بولی تھے تو جانت ہو یہ اسے سنچیز بڑے بڑے لوگ کے لیے ہے یہ جو ڈھندہ کرتے لوگ جام سرکوں پر رات بھی رات کر کے رات بھی رات کر کے جو سرکوں پر پر ہماری وہ کے سرک پر لوگ ڈھندہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دیسترس کمیسارس مائک نیرکس ایک بیچار رکھا ہے کہ اب وہ لوگ کو گاڑی میں بیٹھا کر کے لاکل کے نیوہ ہافن پر کریں گے تو نیوہ ہافن پر وہ اپنا ڈھندہ کر چکیں گے تو پھر ان کی جریے گاڑی میں بیٹھیں گے تو پھر جا کر اتار دیں گے ایسا موش تو ہم کہیں نہ دیکھیں ایسا چکر لستوں کہیں نہ دیکھیں کہ ایسا دھندہ کرنے وعدوں کو لائیں گے سنیا کھا بولی چا تیپل زون نیوہ ہافن وہاں پر یہ سوچی چا تیپل زون نیوہ ہافن ان فیٹ لکھ نیچ میر دان دسترات اور پھر ہافن کمپلیکس پرلیت آن دو فانہو خورای سترات وہاں پر یہ لوگ کو کرے گا دھندہ کرنے کے لیے پھر گاری بیٹھا کر کے جاک اتار دے گا ہم نہ سوچی کہ بھائیہ سرکار کو ان چیزوں میں اتنا دھیان رکھنا چاہیے دھیان رکھو گریب جنتہ کے بارے میں جن کے گھر دوار نہیں ہے جن کے نوکری نہیں ہے جو اپاہیش لوگ ہیں ان پر تنی دھیان رکھو بڑھوا بڑھیا پر دھیان رکھو لیکن اب ایپن یہ نچنیا لوگ کو بیٹھا کر کے گاری میں بیش اٹھا اٹھا کر سب رستہ سے لائیوہ ہافن پر رکھیو یہ تو بہت بوجھا پڑھ لو کمیسارس بہت بوجھا لے لو اپنے اوپر کب تک کریو بھائیو بہنوں چودہ سپٹیمبر کو دیسی بہتر سے اپنے منیسٹر اور فیسر پریسیڈن کے ساتھ ایک ویسے سبھا لگایا اس سبھا میں ایک فیصلہ لیا گیا ہے ایک بسلائٹ لیا گیا ہے فیسی سپٹیمبر کو کی منیسٹر منیسٹر فیسی پریسیڈن اب پریسیڈن کے تنخواہ نہ بڑھی جسر خیر اس فرخادر کرت فورسٹیل پریسیڈن بہت سے خود مطلب کی یہ چودہ سپٹیمبر کو یہ ویسے سبھا میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے بھائیو بہنوں کچھ سپاہی پات سپاہی ابھی کچھ دن پہلے ایک ریکریہ سی جہاں ایرین فالن ہے ایرین فالن وہاں پر یہ آپ سے جانتے ہیں لوگ فکانسی منانی کے لئے جاتے رہتے ہیں پانچ لوگ وہاں تھا پانچوں سپاہی لیکن ان سب کو چل جانے پر جن چل جانے کے بعد میں ایک آدمی وہاں پر گیا ہے اور وہاں ایک فیش فیر واپن جو چہٹا میں پڑھا رہا اس کو اٹھا کر کے دیکھی سے لیکن انہیں شک ہے کہ یہ سپاہی کا واپن ہے ناہین فرٹریک فوند ان من ان فیش فیر واپن اپ دے پلات دفندر فرموٹ داچھت واپن فان این فان دے منن ایرین سپاہی کے تو وہ واپن ملا ہے اس لیے یہ سپاہی یہ آدمی کو چاہیے اپنا نام ایڈریس دینے کے لیے پارکت میں یہ سپاہی تاکہ ان پانچوں سپاہی دیکھے کہ ان لوگوں کا پانچ بندوق ہے کی نہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ واپن پہلے کسی پہلے کوئی آگ وہاں گیا تھا ان کا گر گیا ہوگا تو یہ پانچ سپاہی کے چھوڑ کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ سپاہی کے واپن نہیں یہ اور کوئی کے واپن ہے جس فرمدلک واپن پونی چیمان خفوندن لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ دوسرا انسان کے بھی ہو سکتا ہے ہمارے سرینام کے جنتا بات ایسے ہے کہ لرکراختن کے جروری ہے بوفن سرینام میں بوفن سرینام جہاں جادہ سے جادہ مارون پریبا رہتے ہیں جھوکا لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر سب لوگ تو جانا نہیں چاہتے ہیں نہ وہاں گاڑی چلتے ہیں نہ وہاں پر براؤنفی چلتا ہے اور وہاں پر جب یہ فرامی سر چل جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہاں کے بھاشا بھی ان لوگ کو سیکھنا پڑتا ہے تو نوک سٹیج تو قورت آن لرکراختن بوفن سرینام کیونکہ وہاں کوئی جائے مانگتے ہیں وہاں کوئی جانا چاہتے تو بھلا بتائیے کہ کئی سے وہاں پر رہنے کے اچھا گھر ہونا چاہیے سب کچھ اچھا سے تب انسان جا سکتے ہیں لیکن خاص کر کے ان لوگوں جانا نہیں چاہیے جو یہاں پر ہر ایک سمئے تو یہاں ان کے شو میں ہونا چاہیے تو یہاں پر برکہ گوئی آیا ہے ان کے شو میں جانا چاہیے تو کہیں ڈینسنگ ہے تو کہیں اور کچھ ہے تو کہیں وہ لوگ وہاں بینیلانٹ نہیں جائے گا بھئیہ سمجھے نکاکا ایک آدمی نیخنن فیح تکیارخ من سنیچر کے سبیرے جہاں سمیل سویخ ہے پارماری بو میں اب یہ کھڑے ہو کر کے وہاں پشاپ کر رہا ہے اب یہ آدمی سوچے چاہیے یہی وہ جگہ ہے اور یہاں پر ہم کھڑے ہو کر کے ایریڈیر کر دیں پشاپ کر دیں ایک خریص اور تو اچانک کھڑا بھے اس میں سے دو آدمی نکل رہا ہے باہر جنوں کے ہاتھ نے بندوخ ہے یا خویر ایک کے پاس ایک کپ میس کر یہ دادارے موسی کر یہ دادارے وہ آدمی بچارہ پشاپ کرتے ہیں ان کا جیب میں سے پہلے پچمونی نکار لیاں پچمونی میں سات سو امیریکان سو دولار ایک سو پچاس ایرو اور تین ہجار آج سو ایسر دی یہ نکال کر کے یہ پھر کود کر کے بیٹھا اپنے گاڑی میں اور پھر وہاں سے چھالیس بیرک کے طرف یہ سب بھاگ گیا دیکھئے پیارے لوگ یہ تمہار ساتھ شرینام میں کتنی ساگل سے ہو رہا ہے کوئی بھائی جی کہ پچمونی میں سات سو امیریکان سو دولار ایک سو پچاس ایرو تین ہجار آج سو اتنا اتنا پیسہ لے کر کے پچمونی میں جو لوگ گھومنے لگا سرنام میں تو ہمیں شک کہ کوئی بنیاد رہے نہ گئی بھائیو کہ دیس میں غریبی غریبی نہیں ہے اب دیس میں غریب تائی بھی نہیں بپا یہ ایک انسان پچمونی میں اتنا پیسہ لے کر کے ادھیار میں کھرے ہو کر کے جھناسی کے سامنے پساب کر رہا ہے اتنا پیسہ لے کر کے ہمارے دیس کے تمام جنتہ ایک لڑکی ستائیس سال کا لڑکی فنہ خرح اسطرات میں چل کر کے جا رہی ہے یہ عورت سرک پر سلیپ اوفر فنہ خرح اسطرات اور یہ پہنچا ایک جہاں ہندل ساکھ ہے ایک ڈاکو پہنچ رہا وہاں پر دورتے دورتے ان کی تس جو تس تس چھینی اس کھٹاک سے تس میں دو سو اثر دی موبیلی ٹیلی فون اور ڈاکو چھین کر کے وہاں سے بھاگ نکلا ایک اٹھاون سال کا آدمی برانفیتز پر ہے پروو دادی ویخ کے بات ہے پروو دادی ویخ ایک پوم سٹیشون کے اسپاس میں دو ڈاکو اس آدمی کے جبجستی آگے پیچھے پکڑ لیا اور ان کا برانفیتز ان کی ہاتھ سے چھین لیا اور دانکر بلاؤ و برانفیتز وانہت بو یار نی خطی فیرن نی خط یہ لو چھین کر کے اور وہاں سے ہرینا کریشتی نا کے طرف ڈاکو و برانفیتز لی دی بھاگ گئے ہیں بہت چور نکر گے دیش میں کاکا بہت چور بہت چور پیارے لوگ جنتا ہمارے سیری نام کے تمام جنتا بھائیو اور بہنو قوارسان میں ایک نیا سپیل ٹاؤن کا اٹھ گھاٹن کی گئی ہے ریشت قوارسان فانہ دیش ریش کمیس یاد وانی کا نورت ویسٹ ایک سپیل ٹاؤن کا ملائی یہ قوارسان سیری بی اختر ہت ارف فان موسکی بانگون اسلام بانگون اسلام یہ سپیل تائن آدلین کاتیمان شروع کی ہے آدلین کاتیمان یہ پہلے کلور کارتن سے پیسا کھوزنے لگی اس کے بعد مسجد کے بستیوش لیدن سے پیسا مانگن لگی پیس پیس تاس اولی فاندیشن اور آگے چل کر کے کرپلانی انفی انفر سی کے ماس پہ آسیوریا اور دیس ریش کمیسارس سرون کمار رمیجی بھائیو 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 پرچا لہو پیل سیس اکتوبر کو پمودہ فیسٹیفل کردے کو جا رہا ہے مطلب دیو یوگرن فاند پرٹی پرٹی فورش تر پول سمو ہر جو ہمارے دیش کے جنتا پیارے پیارے لوگ چناؤ کے تاریخ دو ہزار بیس نظر آتا ہے ہر ایک پولیٹی پرٹی ہر ایک لائیڈر وہ دیکھنے لگا کہ جب وہ اب اپنی جنتا سے اپنے لوگوں سے سمات والوں سے باچت شمع پر نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ دو ہزار بیس کے لیے یہ لوگ سی چل حاصل نہیں کر پائے گا پیارے پیارے لوگ یہ جو پمودہ بویخیں ہے پمودہ فیسٹیفل یہ پمودہ فیسٹیفل اندونیسی سا پریسیڈنٹ سکرنو اور سہارتو بھی کر چکا ہے پمودہ جورن کو تیار کیا ہے جن کو ہمت ہونا چاہیے اور دیس اور سماج کے لیے جو تیار ہوتا ہے کام کرنے کے لیے اس لیے پی ایل پمودہ فیسٹیفل تیار کر رہا ہے اے جنتا بھائیو بہینو سرینام کے تمام جنتا بھائیو بہینو جیسے آپ نے سنے دائیگ بوت کے بارے میں تو دائیگ بوت قیم مرتبہ یہ دائیگ بوت کے بارے میں ذکر ہوا ان بسلاخ کنو من دائیگ بوت خزون کن بڑ گیا یہ بڑ گیا بھائیو بہینو دائیگ بوت پندو بی پیارے لوگ یہ دائیگ بوت جوی سے آپ جانتے ہیں یہ کیٹی میں بانہ ہوا تھا کیٹی کٹ گیا کیٹی کٹ جانے سے ورد دائیگ بوت is گزنکن دائیگ بوت was آپ ساتھ داخ آخ سپتمبر بترکن بے این آنفارن آب کپنام ریفیر بہت گربر ہے بھائی بہت گربر ہے یہ دائیگ بوت ان کا مالیک کے نام ابھی تک کو لیتا ہی نہیں اے خنار کے نام کوئی نہیں لیتا ہے یہ دائیگ بوت کس چیز کے لیے لوگ کامل آتا تھا کون چیز دائیگ بوت سے ہوتا ہے سپاہی کو رخیریں کو جنتہ تک یہ سنی سا پہنچانا چاہیے سواری جو ہے ترک ترک سمان لانے لے جانے کے لیے آمبر لانس ہے مریض کو استحل لانے لے جانے کے لیے دائیگ بوت کس چیز کے لیے جو سوری نام میں ہے اس وقت دائیگ بوت اس دائیگ بوت سے لوگ کیا کروا رہا ہے کیا کرتا ہے سرکار کو بتانا چاہیے سرکار کو بتانا چاہیے یہ دائیگ کون چی برات لے بوت میں ان کو سجا کر برات لے جاتے یہاں وہاں اتنا ہو سکتا ہے کون چی خات دائیگ بوت بنل ہے اور کھا ہو دائیگ بوت میں سرکار کو اکرے بارے میں جنتہ تک پہنچانا چاہیے کہ یہ دائیگ بوت میں کون چی ہو ت ہے یہ بھائی ہمارے سوری نام دی یورن کے لیے ایک ویسیز چناؤ تھا لی خوری یہ فور سے تر چنا گیا آب یورن پلیٹ فورم کا لی خوری یہ فور سے تر ہے آب آپ کا لی خوری سمجھے نا ہمارے بھائی آپ لوگ جہاں تک یہ آواز سن رہے ہیں پیارے پیارے لوگ سمجھے نا دیکھو اب ترہ ترہ کے سنیس اکبار میں ہے اور کھیتی باری کے بار بات چل رہا ہے نا اور سب لوگ یہی بات سوچتے ہیں کہ جب دھان کٹے گا تو دھان کا پریس کتنا رہے گا دھان کا پریس سب لوگ یہی بات سوچتے ہیں کہ کم سے کم دھان ایک سو ایس ایر دی میں ایک بستہ بکنا چاہیے ایک سو ایس ایر دی میں اور جو اب کو پر ستیار نہیں ہوگا خرید کے لیے تو کھتیر کو بہت سے ہانی ہوتا ہے کھتیر کو بہت سے ہانی رہے گا اس لیے اب کو پر اس کو چاہیے ایک اچھا پریس دینے کے لیے کیونکہ اگر کھتیر دھان نہیں لگائے گا تو اب کو پر اس کو بھی دھان نہیں ملے گا تو دونوں ہاتھ بھائی بجانے سے لوگ کہتے آواد نکلتا ہے تالیا دونوں ہاتھ مری تو کہیں سے آواد نہیں کرتا ہے تو اب کو اس لوگ کو چاہیے سو بیچار کر کے یہ کام کرنے کے لیے اور دھان کا پریس لوگ 111 کو انا کس پریس رکھا ہوا ہے لیکن اگر 100 ایسر دی ایک بستہ لوگ کو ملے تو لوگ ہسی خوشی سے وہ دھان بیش دیں گے لیکن یہ بہت کم ہے بھی تک بہی بہت کم ہے اچھا سے رہی ہو آپ لوگ سے پھر ملاقات کریں گے